فلال آگے بڑھتے ہیں مکہ منتری ویر بھدر سنگھ کی پتنی کے بھتیجے کی ہتھیا کے معاملے میں چینڈیگار پولیس کو بڑی کامیابی ملی ہے پولیس نے معاملے کے ایک آروپی کو ہری دوار سے گرفتار کیا ہے ہماشو پدیش کے مکہ منتری ویر بھدر سنگھ کے بھتیجے اور کانکش کی ہتھیا کا چینڈیگار پولیس نے کھلا سکر دیا اس معاملے میں پولیس نے آروپی ہر مہتاب کو ہری دوار کے کاشرم کے باہر سے گرفتار کیا جبکہ ماملے کی دوسرے آروپی بلو راج رندھاوہ کی پولیس تلاش کر رہی ہے اس کے اس میں دو اکیوز وانٹیڈ ہیں اس میں سے ایک ہم نے پکڑا ہے جس کا نام ہے ہر مہتاب سنگھ راڑے وال ایلیس فرید اس کو ہم نے ہری دوار سے پکڑا ہے اب ہم اس کی پی سی ریمانڈ اوپٹین کریں گے کیونکہ ابھی ہمیں اس کیس میں کوئی کیوز کو پکڑنا ہے اور ابھی گاڑی بھی ریکاور کرنی ہے پولیس کے مطابے گھٹنا کی رات کئی یووک اور یوفتیاں چینڈگر کے سیکٹر نو میں پارٹی کر رہے تھے اس پارٹی میں ہر مہتاب اور شیرہ بھی موجود تھے جن کی آپس میں پرانی رنجش تھی اس دوران دونوں کے بھی جھگڑا ہوا اور صبح اکانکش کے اوپر گاڑی چڑھانے کا ماملہ سامنے آیا جن کی علاج کے دوران موت ہو گئی تھی فرید اور شیرہ یہ دو لوگوں کی آپسی رنجش تھی فرید جو ہم نے آج پکڑا ہے شیرہ اس گیارہ لوگوں میں سے ایک وہاں پر پریزنٹ تھا ان کی کچھ بحث ہوئی وہ ساری چیزیں کیا ہیں وہ ابھی ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن میں آئیں گی مارننگ میں لگ بگ چھے بجے کے قریب جو گاڑی ہے وہ ہمارے وکٹم پہ مستر اکانکش سین پہ چڑھ گئی اب وہ کس طرح سے ہوا کس حالات میں ہوا یہ ساری چیزیں ابھی انویسٹیگیشن دارے حالکہ اس گھٹنا کرم میں استعمال ہوئی بی ایم ڈیوی کار اب تک برامت نہیں ہوئی ہے جبکہ فرار آروپی بلراج رندھاوہ کی گرفتاری کے لیے چندگر پولیس کے ستائیس ٹی میں کام کر رہی ہیں نتکہ مہیشوری زینیڈیا چندگر